بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسپورٹ ڈاکومنٹیشن چینل پر تمام ویورز کو خوش آمد دیں ویورز آج ہم آپ کو ڈسکیپنٹ ڈاکومنٹس کی باتیں بتائیں گے ایک دوست میں پوچھا ہے کہ اگر ڈاکومنٹ ڈسکیپنٹ ہو جائیں اور بائر ڈاکومنٹ کو ایکسپٹ کرنے سے ریکیوز کر دیں تو اس کا کیا سلیشن ہے یہ بڑی مشکل صورتحال ایکسپورٹر کے لیے اس کو ڈاکومنٹ ڈسکیپنٹ ہو جائیں اور بائر جب وہ ریکیوز کر دیں اس کو ایکسپٹ کر دیں اس کا سچی بات تو یہ ہے کہ اس کا سولیڈ سلیشن تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے لیکن کچھ ہم آپ کو پریکاشنز بتا دیتے ہیں جو یوجی ایکسپورٹر کرتے ہیں تاکہ آپ زیادہ لاؤس سے بچ سکیں یا جو نئے ایکسپورٹر ہیں وہ پریشان ہو جائیں گے بھئی اب کیا کرنا ہے تو سب سے پہلی بزارش یہ ہے کہ ڈاکومنٹ کو کوشش کریں کہ آپ ڈاکومنٹ ڈسکیپنٹ نہ ہو ایک تو آپ جن کسٹمر سے کام کرتے ہیں چاند ایک کسٹمر اچھے سی کسٹمر آپ دھونڈ لیں اور انہی سے ریگولر کام کریں اس میں پھر آپ کو یہ جو ہیڈک ہے بسٹیپنٹ ڈاکومنٹ والا یہ ختم ہو جائے گا عموماً میں نے دیکھا ہے کہ جو ٹریڈرز ہوتے ہیں وہ اس چیز کا خیال نہیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کسٹمر بہت ہیں انہوں نے اپنے بندے رکھے ہوتے ہیں مارکیپنگ والے اور وہ کنٹینیوز ڈیو کام کرتے ہیں اور نئے نئے کلائنٹ لے جاتے ہیں پرانے کلائنٹ کو ایسے ٹیشو پہتر کی طرح وہ بھینکتے جاتے ہیں تو یہ اچھا کرکہ نہیں ہے اگر آپ کے چاند ایک کسٹمر ہیں ریگولر ہیں تو اس میں آپ کو ہیڈک ختم ہو جائے گا آپ کے سٹارف کا بھی ہیڈک ختم ہو جائے گا کام بڑا سموتری ہوتا جائے گا آپ کو پتا ہے جو پروڈکٹ آپ نے دینی ہے پیکنگ ڈپارٹمنٹ ہے آپ کا اس کو معلومات ہیں ساری کہ ایسے ہم نے پیکنگ کر رہی ہیں ڈاکومنٹیشن والے کو بھی معلوم ہے یعنی ان کو بار بار سٹڈی کرنے بھی ضرورت نہیں ہے ایک پروسیجر ہے اس لیے کام ہوتا جا رہا ہے ایک شپمنٹ ہوگی اس لیے کام ہوتا رہتا ہے آپ کے بینک کو بھی پتا ہے کہ یہ پرانا کلائنٹ ہے پیمنٹ وہاں سے آ جاتی ہے ڈاکومنٹ اس لیے پیمنٹ آ جاتی ہے آپ کو ایڈونس کی ہوئی ہوتا تو بینک بھی اس میں آپ کو ریفیوز نہیں کرے گا وہ بھی آپ کو پورنگ دے دے گا کہ یہ پرانا کلائنٹ ہے تو کوشش کریں کہ دو چار چھے جو آپ کی کلائنٹس ہیں انہوں کے ساتھ ریبلور کام کریں انہیں چیز کرنے کی کوشش نہ کریں اور اگر کئی پروڈکٹ میں کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو انہیں فوری طرف بتا دیدے کہ یہ پرابلم ہے اور بعض اوقات میں لاؤس بھی بھی کرنا پڑتا ہے اگر آپ نے شپمنٹ لیٹ ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے جی میں نے دیکھا ہے کہ میں پارٹی کے ایک جنگل دیتا ہوں کہ ان کا ایک کسٹمر تھا یورپ کا تو شپمنٹ جاتی تھی ایف او بی کوپر کرائشی سے ریگلر کسٹمر تھا ایف او بی کوپر جاتی تھی شپمنٹ تو ہوا یہ کہ پروڈکشن ان کی لیڈٹ ہو گئی پروڈکشن لیڈٹ ہونے کے بعد جو بائر تھا اسے میٹیریل چاہیے تھا تو انہوں نے بائی ائر اپنے خرقی کے اوپر یعنی سی ایف آر کے اوپر بائی ائر شپمنٹ بھی بھیجی کوئی اباوٹ فیفٹین ہنڈڈ کارٹنز ہوں گئی یعنی تین ٹرک جو بڑے ٹرک ہوتے ہیں بیڈ فور ٹرک وہ برکک کچی پورٹ کے اوپر بیجے گئے اور وہاں سے سی ایف آر کے اوپر انہوں نے پہلے ایف او بی کے اوپر جاتا تھا اب انہوں نے سی ایف آر کے اوپر بیجا اور بیجا بھی بائی ائر اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک دوہا یہ لاؤس بی ائر کر لیا لیکن یہ ایک اپنے کسٹمر کو بچا لیا اور دیکھنے کسٹمر تو ان سے پرچیس کرتا جا رہا ہے تو یہ ان کا جو لاؤس ہے وہ نیکس کور ہو جائے گا نیکس شپ منٹ میں دو چار شپ منٹ میں تو اس طرح لوگ کرتے ہیں کسٹمر کو رولتے نہیں ہیں تو ایک تو یہ چیز آپ کریں اب دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے ڈاکومنٹ اس کی بینٹ آپ سمجھتے ہیں ہو جاتے ہیں شپ منٹ آپ ان ٹائم نہیں دے پا رہے تو آپ اپنے باہر سے کہیں کہ بھئی ایل سی میں یہ ایمینڈمنٹ ہے آپ یہ ایمینڈمنٹ کر دیں شپ منٹ ڈیٹ بڑھا دیں ایل سی ایکسپائر ہوئی ہے وہ بڑھا دیں یا کسی قسم کیا تو آپ اسے کہیں یہ ایمینڈمنٹ ایکسپورٹر بھی ایر کرے گا آپ بھی ایر کر لیں ایمینڈمنٹ کی چارجیں زیادہ نہیں ہوتے روپیز میں یہ پنجانہ سو دو ازار تین ازار سے زیادہ نہیں ہوگی اور اگر کوئی ڈالر میں جائیں تو بیس تیس ڈالر فورٹی ڈالر ہو جائیں گے چلو فیفٹی کر لیں یہ کوئی زیادہ نہیں ہے آپ کا کارگو جو ہے وہ سیف ہو جائے گی ٹھیک ہے اچھا اب یہ بھی چیز نہیں ہوئی کسٹمر بھی آپ کا نیا ہے اور ایل سی ایمینڈمنٹ بھی نہیں ہوئی ڈاکمنٹ آپ کے جو ہے وہ ڈسکیپینٹ ہو گئے ہیں تو اس کا پھر ایک اور ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے بینک میں آپ کے بینک میں جب ڈاکمنٹ جاتے ہیں تو آپ کو سچ کریں کہ ڈسکیپینٹسی جو ہے وہ یہی کا ریمووڈ کر دی جائے اگر آپ کی ڈسکیپینٹسی یہاں پر ریمووڈ نہیں ہو پاتی تو آپ باہر کو سب سے پہلے باہر سے کمیلیٹ کریں کہ یہ ایشو ہے وہ کیا کہتا ہے جو کہتا ہے میں ڈاکمنٹ ایکسیپٹ کرنوں گا تو آپ اس کی جو کمیٹمنٹ ہے اس کی پر آپ ظاہری بات ہے بربلی آپ کو بھیجنا پڑے گا بربلی آپ نے کمیٹمنٹ اس سے کی ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا یا یہ آپ اسے کہیں کہ مجھے ریٹن دے دے بعض اوقات میں وہ مائن کر جاتے ہیں میں یہ ریٹن کیوں مانگ رہے ہیں ہماری بات پر آپ کو اعتماد نہیں ہے یقین نہیں ہے بہرحال آپ نے ڈاکمنٹ بھیجی اس نے ریفیوز کر دی خدا نخواستہ خدا نخواستہ اس نے ریفیوز کر دی ڈاکمنٹ اب کیا کیا جائے تو اس میں پھر یہ بڑی پریشانی مالی بات ہوتی ایکسپورٹر کے لیے کہ شپمنٹ جو ہے وہ پورٹ سے نکل چکی ہے رستے میں یہ میں بھی پورٹ آف ڈسٹینیشن میں پہنچ چکی ہو اور ڈاکمنٹ ریفیوز ہو گئے اب کیا کریں تو اس میں ایکسپورٹر کیا کرتے ہیں کہ شپمنٹ کو اگر بیچ میں ہے اگر سی میں ہے پورٹ آف ڈسٹینیشن میں نہیں پہنچی تو وہ اس کو بیچ میں روک لیں گی کسی جگہ پر اب کون سی جگہ پر رکنا ہے ایک سنگاپر پورٹ ہے اور ایک ہے یوں ای پورٹ یہ میں آپ کو سنگاپر پورٹ کا میپ بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ملائشیا کے ساتھ ہے یہ نیچے یہ دیکھیں یہ ملائشیا کے ساتھ نیچے پورٹ ہے سنگاپر پورٹ پہ ہے جو ہے وہ کارگو روک لی جاتی ہے یہ فری پورٹ ہے تو آپ شپنگ کمپنی سے جو آپ کا جس سے آپ نے شپنٹ کی ہے آپ شپنگ کمپنی سے بات کریں کہ بھائی ہم نے جو ہے وہ اپنی کارگو جو ہے وہ وہاں پہ روکنی ہے ہم نے وہاں آگے نہیں بھیجوانی ہے پورٹ آف ڈسٹینیشن میں نہیں گئی یہ سنگاپر پورٹ ہے یہ دیکھیں سنگاپر پورٹ پہ آپ نے کارگو اپنی روکوا لی اور شپنگ کمپنی سے بھی پوچھ لیں کہ وہاں کے ایکسپنسز کتنے ہوں گے پر ڈے کے حساب سے دو چار چھے کنٹینر ہے تو اس میں زیادہ جو ہے نا جتنی آپ کی کنٹینر ہیں دو چار چھے ہیں زیادہ ہیں جو بھی ہے لیکن آپ نے تو کبیر کرنا ہے تو آپ پر ڈے کے حساب سے یہاں پہ ڈیمیج دیتے لیں گے لیکن یہ ہے کہ شپنٹ یہاں سے سنگاپر کا یہ ہے کہ اس طرف آپ کی ایس کی طرف جا رہی ہے تو سنگاپر میں آپ کو اسٹیک کرنے سے ہوگا کہ تقریباً جتنے بھی ویسلز ہیں جتنے بھی شپیں وہ سنگاپر کو ٹچ کرتے ہیں تو آپ کو نیکسٹ کار کو اٹھا کے جو نیکسٹ ڈیسٹینیشن میں بھیجنا ہے تو آپ ازلی یہاں سے اس کو اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا یہاں پہ ویسٹ کی طرف جا رہا ہے یہ دیکھیں ہم ویسٹ کی طرف آتے ہیں یہ اندوستان یہ یو اے یہ گلپ میں یو اے دبائی پورٹ دبائی پورٹ پہ آپ اس کو روک سکتے ہیں اور پھر بھی آپ اپنے اسے جو شپنگ ایجنٹ ہے آپ کا جو تو شپنگ کمپنی اس سے پوشیں بھائی یہاں مجھے کتنی چارجز بیر کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے تو اب آپ نے کارگو روک لیا کسی ایک پورٹ کے پورٹ سموز آپ کے کارگو چائنا جا رہا تھا آپ نے سنگاپر پیوس کو روک لیا اب کیا کرنا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس ایڈی کی نیرسٹ آپ کا کوئی اور کلائنٹ ہے جسے آپ ریگلر کام کر رہے ہیں اگر ہے تو اس سے بات کریں یہ میرے ساتھ ایشو ہو گیا ہے میرے ڈاکومنٹ ریفیوز ہو گیا ہے یہ کارگو ہے آپ تو ریگلر کلائنٹ ہے تو وہ سکتا ہے کہ وہ آپ کی کارگو وہ لے لیں گے ریگو لے رہا تو وہ لے لے گا ٹھیک ہے تو آپ یہ ڈاکومنٹ واپس میں ہوا ہے اس کے بینک سے بیل آف لیڈنگ چینج کریں جو آپ کا ریگلر کسٹمر ہے اس نے آپ کے آپ کی کارگو پر ایکسٹ کر لیا اس نے کہا کہ مجھے دے دیں تو آپ بیل آف لیڈنگ جو ہے جس پر اس کے چینج کر لیں اور ڈاکومنٹ اس کو بیٹھیں ایل سی کو پر کرنا چاہتا ہے تو آپ ایل سی بھی اوپن کروائیں گے ٹھیک ہے اسے کہیں گے ایل سی اوپن کر دو اور اگر سی ای ڈی کو پر آیا تو بہتر یہ ہوگا کہ سی ای ڈی کو پر کر دی جائے کیونکہ ایل سی کو پر ٹائم لگے گا کافی ٹھیک ہے اور اگر سی ای ڈی پر ہے تو ریگلر آپ کا کلائنٹ ہے آپ سی ای ڈی کو پر ڈاکومنٹ اس کے نام چینج کر کے بیل آف لیٹنگ باقی ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ جات میں وہ آپ چ بنا سکتے ہیں بنا کے اپنی میں ڈاکومنٹس کریں اور اس کو ڈاکومنٹس دلوا دیں اور اس کے بعد کارگو کو موف کر دیں اس پورٹ کی طرف جب آپ بل آف لیٹنگ میں چینج کر آ لیں گے پورٹ آف ڈسپنیشن چینج ہو جائے گی شپ بائر کا نام کنسائنی کا نام چینج ہو جائے گا شیپنگ کم نیسٹیکچر لیٹنگ میں کارگو موف کر دیں اس پورٹ کی طرف ٹھیک ہے تو آپ کا جو ہے میٹر یہ حل ہو جائے گا وہاں سے پیمیٹ آپ کو آ جائے گی شیپنگ کم نی کے جو چارجز آپ نے وہاں بھی اپ کری ہے سنگاپور میں بکھوائے ہیں وہ آپ شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر آپ کا کلائنٹ بھی نہیں ہے وہاں پا یعنی اسے رئیم کوئی کلائنٹ نہیں ہے آپ کا یا کوئی ایکسپٹ نہیں کر رہا تو پھر آپ کوئی لیے پرابلم یہ ہے کہ آپ کو نیا کلائنٹ دھوننا پڑے گا نیا باہر دھوننا پڑے گا تو زیادہ زیادہ جو ہیں وہ اس ٹیم کام کی ضرورت ہوگی آپ کو کارگو آپ کے رشتے میں ہے آپ کے جو پیسہ ہے وہ آپ کو دھاؤ پر لگا ہوا ہے تو آپ کو پھر وہاں بہت میند کرنی ہوگی ہے دائیں بائیں پوشش کریں اسی کنٹری میں جس کنٹری میں جا رہا تھا اسی کنٹری میں کلائنٹ مل جائے تو زیادہ ایزی کام ہوگا آپ اپنے جو بائر ہے جس نے ریفیوز کیا ہیں آپ اسے تھوڑی سی ڈسکونٹ کے ساتھ بھی آفر کر سکتے ہیں جو ہو سکتا ہے وہ اس کے ساتھ ایکسپٹ کر لیں تھوڑا سا لاؤس میں اگر چلا جائے کام تو بھی اس میں بیئر کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے ایک بڑا مہن بچایا ہے ا ایک بڑے لاؤس سے بچنے کے لیے چھوٹا لاؤس جو اب دیر کر رہے ہیں آپ یا پھر کوئی نیاب آئے رہے آپ دونے اس کو بھی آپ جائے ساری صورتحال بتانی پڑے گی کہ شکمنٹ یہاں پہنچنی ہے یہ اس کی انسپیکشن ریکورٹ ہے تو اس کو بھی آو سکتا ہے آپ کو لاؤس پر بیچنا پڑے تو یہ آپ کو پھر کرنا پڑے گا اللہ نہ کرے کسی ایک ساتھ ایسا ہو تو یہ اس طرح سے جو ہے نا وہ ایکسپورٹر کرتے ہیں جو خزار خاص طرح کو اکا دکا واقعات ہو جاتے ہیں اس طرح کے اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ہو تو یہ صورتحال تھی اس کا سولیڈ سلوشن تو کسی کے پاس نہیں ہے بس کچھ چیزیں تھیں جو آپ سے شیئر کی ہیں میں نے اللہ کرے کہ کسی کے ساتھ اس طرح کا میٹر نہ ہو میں پھر یہ دعا مانگتا ہوں کیونکہ ایکسپورٹر کے لیے بڑی پرابیم ہوتی ہے تو آپ ریگولر کلائنٹ جو آپ کا اس سے آپ کام کریں اور دوسرا یہ ہے کہ اگر سیلی پہ کام کر رہے ہیں نیا کلائنٹ ہے تو آپ اسے 5% 10% ایڈونس ڈیمانڈ کریں اگر 5% بھی ایڈونس دے دیتا ہے تو پھر آپ کا جو ہے نا آپ کی کارگو سے ہو جاتے کیونکہ 5% دے گا آپ کو ایکسپٹ کر لے گا سی ایڈی بھی بات کار رہے ہیں لسی بھی بات کچھ ایڈونس دے دیتے ہیں انہیں انڈر ریوائسنگ کرنی ہوتے ہیں تو ایڈونس بھی دے دیتے ہیں تو بہرحال یہ ڈاکومنٹ جو ہے ڈسٹیپنٹ ہونا ایک بڑا علمیہ ہے آپ کوشش کریں کہ ایکسپورٹ ڈاکومنٹس کا کوئی ایکسپٹ آدمی اپنے پاس رکھیں جو یہ سارے کام ہنڈل کریں اور ڈاکومنٹ ڈسٹیپنٹ نہیں ہونے چاہیے ڈاکومنٹ ڈسٹیپنٹ جو ہے اگر ایکسپورٹ کا آپ نے بندہ اچھا رکھا ہوگا ہے تو وہ ڈاکومنٹ ڈسٹیپنٹ نہیں ہونے دے گا ماں سوائے اس کے کہ شیپنٹ آپ کی لیڈٹ ہو گئی ہے جو آپ کا جو آپریشنل ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پروڈکشن ہو رہی ہے اس کی کسی بجا سے اس نے ڈیلے کر دیا ہے تو یہ ڈسٹیپنٹسی آ سکتی ہے باقی وہ جو ایکسپورٹ لوگ ہیں وہ ڈاکومنٹ ڈسٹیپنٹ نہیں ہونے دیتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ نے آپ کے ڈاکومنٹ جو ہے نا وہ ان کمپلائنس ہو جب آپ کی بینک سے نکلیں یہ کچھ احتیاطیں تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں جن دوستوں نے بھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں اس کے ساتھ جو بیل آئیکنوں سے ضرور کلک کیا کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کے پاس آ سکے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اور ٹاپے کے ساتھ اپنا بہت سا خیال لکھے گا اللہ حافظ